جہاں سورچندر کا پرکاس نہیں ہے کال کی گتیوہ نہیں ہے ہے راجل بہیستان میں تم کو دکھاؤں گا اور پھر تیری انتراتمہ جیو اس میں پرویسوکر کے مکت ہو جائے گا تو مہاراج پرچت نے کہا پربو کرپاگر کے یہ مارک مجھے بتائیے گا دو پرکار کی مکتی بتائیے ہیں کرم مکتی اور سردھیو مکتی مہاراج پرچت نے کہا یہ کیا ہے بھگوان نے کہا یہ بھگوان کا براد روپ ہے بھگوان کا براد روپ ہے پا پا تالم ایتسی پاد بولم پتھنتی پا پرسند پرپدے رساتلم پا تالم ایتسی بہراج پرسند پاد بولم بشموطی براد بھگوان کا پاد بول ہی پاتال کا گیا ہے دیان سے سننا ایڈیوں کے پنجے رساتل کہے گئے ہیں جو گانٹھیں ہیں گلپ ہیں ان کو مہاتل کہا گیا ہے جو پیڑ لیا ہے ان کو تتالک تتاتل کہا گیا ہے بھٹنوں کو ستل لو کہا گیا ہے جانگے کو بتل اور اتل پیڑو کو بھوتل نابی کو نبستل اور بچستل سورگ لو کہا گیا ہے بدن بھگوان کا مک کہا گیا ہے جن لوگ بھگوان کا للاٹ کہا گیا ہے ناس کا پٹ تپو لوگ بھگوان کا شروع بھاگی ست لوگ کہا گیا ہے اندرادی بھو جائیں اندرادی جو ہیں وہ بھگوان کی بھو جائیں کہیں گئی ہے دشائیں بھگوان کی کان کہے گئے ہیں وہ اسنی کمار بھگوان کا ناس کا پٹ کہا گیا ہے گند گران کنے کی شکتی ہے اور اگنی بھگوان کا مک کہا گیا ہے شریر کی جتنی نادیاں ہیں وہ سب ندیاں کہیں گئی ہیں اور شریر کے اندر جتنی روم ہیں بیوراٹ بھگوان کی برکچ کہے گئے ہیں مہراج جو سوانس ہے یہ بھگوان کا پران کہا گیا ہے ہوا کا چلنا یہ بھگوان کا پران کہا گیا ہے اور پران میں جو گتی ہے یہ کال کہا گیا ہے گتی جو ہے اس کو کال کہا گیا ہے بھوت بھوش اور برطمار کال کی گتی اشتر نہیں رہتی ہے کال چلتا رہتا ہے اور جو کرم ہے اسی کو سنسار کہا گیا ہے کال کے اندر ہی کرم ہوتا ہے اور کرم کا جو وہ پھیلاو ہے کشی کو شنشار کہا گیا ہے برامر بھگوان کا مکہ کہا گیا ہے چتری بھجا کہا گیا ہے بیس ادھر کہا گیا ہے شدر بھگوان کے پیر کہے گئے ہیں چندرما اور سور دونوں نیتر کہے گئے ہیں گرہ نچتر تارہ پکچھی بھگوان کا بیاکرن کہا گیا ہے ہونٹ کچر آدھی بھگوان کے نکہ کہے گئے ہیں اور بھگوان کے کیس سیام گھٹا بادل کہا گیا ہے یہ راجن یہ بھگوان کا برات سروپ ہے یہ برات عباسطہ میں سمتے یہ سنزار بھی بھگوان کے دوارہ ہے یہ بھگوان کا ہی روپ ہے اگر کچھ نہ ہو تو گھوستہ میں جی کہہ رہے ہیں کشی کو رام رام کرنے میں نمستے کرنے میں پیر چورے میں سرم لگے تو کیا کرنا چاہیے ہمارے رشیوں کا بھگیان بل بڑا بڑا ہے ابھی پہنچ نہیں پائیں آپ اور آپ لوگوں گھوستہ میں مانس میں شنکیت کر گئے ہیں شیہ رام میں سب جگ جانے ترہو پرنامہ چورے جو گھ پانے شیہ رام میں سب جگ جانے ترہو پرنامہ چورے جو گھ پانے ترہو پرنامہ چورے جو گھ پانے تمہیں وہ ماتا کے روپ میں بھرتی جنم دینے والی وہ ماتا ہے اس کا بھی پوشن کر رہی ہے کھنے جو پدھار آدھی اوستی بنسبتیاں بچھوں کو اپنے اوپر دھارڈ کیے اس لیے ماتا آدھا سب کی پیاس بوجھا رہا ہے جل کے روپ میں تمہیں بندو وہ پرماتما بھائی کے روپ میں جیسے ایک بھائی بھائی کی رچہ کرتا ہے وہ ان کے روپ میں مدد مان ہے چورہ سیلا کے انیوں کا پوشن کر رہا ہے وہ بندو ہے ساہدہ کرنے والا ہے سب کا پوشن کرنے والا پرماتما ہے وہ بھگوانشلی اس براد بھگوان کے روپ کو روز پرماتما کرنا چاہیے بھور پراتے کالوٹ کر کے درتی ماتا کے چڑھوں کو تین بار پرش کرے پھر بھگوان کے براد روپ کی استطیق کرے اور اس کو پرماتما کرنا چاہیے کیوں سنزار میں ایسا کوئی بھگیانک نہیں ہوا ایسا کوئی یو بھی آج تک نہیں ہوا جو دوسرا بھوکھنڈ بنا دے ایسا کوئی نے ہوا جو دوسری بھائیو بنا دے ایسا کوئی نے ہوا جو انت جالہ میں اگنی بنا دے بنا دو گئے لیکن مانب کے دوارہ کتم چیزیں وہ نشت ہو جائیں لیکن بھگوان کے دوارہ ہے وہ استر رہے گی اس لئے براد دیکھ رہے ہو کہ بھگوان کا ہی روپ ہے سجنو جو کوک ہے پیٹ ہے اس کو شمد رکھا گیا ہے خوک ہے اس کو شمد رکھا گیا ہے اپس تندری ہے اور گدا کو یمراج کہا گیا ہے اپس تندری کو برمہ کہا گیا ہے سبی بھی کوروں کا کوش ہردہ ہے اس میں من بدھی چت اور اینکار اے بھگوان کے سریشے ہیں ہے راجن پرماتما شد روب سے سب کے اندر چھپا ہوا ہے جو چھپے ہوئے بھگوان کو نہیں جانتا ہے اس کا اگ پتن ہو جاتا ہے کیوں؟ آشکتی کا تارڈ ہے سنسار ماری آشکتی بھگوان میں نہیں بھگوان تو ایک طرف ہے سنسار آشکتی زیادہ ہوگی اس لئے اب کشکا دھیان کرے کشکا نہ کریں تو دھیان کی بھدی بتائیے اے راجن چنتہ مت کرے راجن شی خٹوانگو خٹوانگ نام کا ایک راجن شی ہوا اس نے ایک گھنٹہ 49 نٹھ میں اپنا لوگ پر لوگ دونوں ستار لیے تیرے پاس سات دن کا سمیں چنتہ مت کرے نو بستووں میں بھگتی کی آسکتی زیادہ ہوتی ہے وہ نو بستو کونسی جان دے نا جننی جنک بند ستدار آجن پندہ سوہ دا سہیتا پریوارا پندہ سوہ دا سہیتا پریوارا ماتہ میں آسکتی پتہ میں آسکتی بھائی میں آکتہ ٹسی بیٹی بیٹا میں آسکتی پتن میں آسکتی تن میں آسکتی دھن میں آسکتی رشتی زوروں میں آسکتی م lleva holes میں آسکتی یہ آسکتیاں ہیں ان آسکتیاں کا جو باندھ ہے اسی کو سنسار کہا جاتا ہے بھگوان گیتہ میں کہتے ہیں سنسار میں رہتا ہوا ہوں سنسار کا کرم کرتا ہوا بھی بکتی مجھ میں آسکتی لگاتا ہے تو میرا ہو جاتا ہے کیوں بھگوان گیتہ میں کہا ہے مجھ سے پرے کچھ بھی نہیں سنسار کا بستار ہے مجھ سے پرے کچھ بھی نہیں سنسار کا بستار ہے جس بھات مالا میں بڑی مجھ میں گتھا سنسار ہے سب اپریوں کو روک کرنے سلح رہ میں منتر پرپران مستط میں جہا کر دھارڑا یوگی کر مجھ سے پرے کچھ بھگوان گیتہ اوم اچھر برمہ ہی تنتیاگ جاتا چید بھی پاتا پرمگت ہے وہی مشے پرے کچھ بھی نہیں سنسار کا بشتار ہے اس بات مالا میں بڑی مجھ میں گتھا سنسار ہے سمیندریوں کو روک کر نشل ہدا میں مندھری پر پران مستق میں جمع کر دھارنا یوگی کرے میرا لگاتا دھیان کہتا اوم اچھر برمہ ہی تنتیاگ جاتا جید بھی پاتا پرمگت ہے وہی وہی مارک سکھ دے جینی راجہ پرچت کے لئے سمجھا دیا ہے ہی راجن کرم مکتی یوگی اپنی اندریوں کو روک کر کے من اور اندریوں کو روک کر کے یدی پرپسم رپا پارن اسٹم بی آسان مطم ید بیہارم من اور اندریوں کے ساتھ سری سے تات لوگ میں بھومنے کے لئے جانا چاہیے جہاں یوگی جاتے ہیں اور یوگی بیہار کی اچھا سے اسطول پرانوں کو سکھم کرے باتا ہے تھوڑا کم سمجھ رہی ہوں دھیان دے نا یہ گروہ دتکریہ بتا رہا ہوں جو بھاگبت کے اندر ہے اور اس گاؤں میں آپ کے گاؤں میں تو بڑے بڑے سدگروں کے لال ہیں رادہ سامی پن سے بھی جڑے ہوئے ہیں کچھ لوگ مارگ تو باسطم میں سکھتے ہی ہے اس کی چرچہ ہو رہی ہے مارگ تو ہی سکھتے ہیں یوگی بیہار کرنے کے اچھا ہو من اندریوں کو اسطول پرانوں کو سکھم کر کے میں جن تب آدھ لوگوں کے لئے چلا جائے اور وہاں سے ست لوگ میں پہنچ کر کے بعد وشنو لوگ میں جائے اور وشنو لوگ میں جانے کے بعد وہ مکت تو نہیں ہوتا ہے جن من سے رہی تو نہیں ہوتا ہے لیکن دیوتاوں کے سمان سکھ کو پرابط کر لیتا ہے دیو لوگ میں جانے سے وہ سکھ کو پرابط کر لیتا ہے اور پھر شکھ کو پرابط کر لیتا ہے سنسار میں جنمتا اور مرتا رہتا ہے اس کی مکتی نہیں ہوتی ہے یہ راجن رڑو میں بیر کے سامنے مرنے والا بیر سورگ لوگ کے لیے جاتا ہے اور ایک شنیاشی ماتما اپنے شنیاش درم کا پالن کرتا ہوا وہ بھی مکت ہو جاتا ہے لیکن ایک کرم مکتی ہے جو ہرند گرب کی پاسنا کرنے والے ہیں جو ہرند گرب کی پاسنا کرنے والے ہیں دان کرنے والے پن کرنے والے بھندارہ کرنے والے ان کو شکھ پرابط ہوتا ہے لیکن مکتی نہیں ہوتی ہے مہارج مکتی کشمارگشہ ہوتی ہے دھیان سے سمجھنا کشمارگشہ مکتی ہوتی ہے کتھائیں تو آپ سنتے رہو گے کس کے دوارہ سدھیو مکتی ایتام گتی بھاگوٹی گتو یا سم اپن رمب سے جنگہا یہ راجن جس کا نام ہے سدھیو مکتی سسمنا نام کی ناڑی کے اندر چھے چکر ہیں اور چھے چکروں کے اندر پہلے چکر کا نام ہے بھولا دھار سدھشتان مرپورا اناہار بسدھا اور آگیا اور سہسدہ چکر چھے چکروں میں پانچ چتوں پرتبی جل لگنی بائیو اور آکاس برمہ کار بھٹی والے شادق کے لیے بھولا دھار چکر کا پہلے بیدن کرنا چاہیے پرتبی کا جل میں اور جل کا تیج میں تیج کا بائیو میں بائیو کا آکاس میں آکاس کا اہنکار میں اہنکار کا مہتتو میں مہتتو کا پرکتی میں اور پرکتی کا من اندریوں کے ساتھ میں پرمبرم میں اور پرمبرم کا آتما میں یوگ کر کے اور پرم آتما میں لین ہو جائے اس کا نام ہے سدھیو مکتی یہ راجن جو سدھگرو کے دوارے اسپریہ کو جان لیتا ہے وہ پھر سنسار میں نہیں آتا ہے یہ سدھو مکتی ہے سسمنہ کے اندر تو منش کو چاہیے اس سدھو مکتی کے لیے کیا کریں بھگوان نام شنکیتن کریں گروہ نے جو نام دیا اس کا جب کریں سنتوں کی شانتی میں رہے ستھی پران سبگرنت یہ کہتے ہیں یہ مکتی کا ہی مارگ ہے یہ مکتی مارگ بتایا ہے اور کہا راجن دھرمات اتم شلوکم تنتو تنوت پتن جے تہا جو تتت کامناوں کی پھلکی کرنے والے بیتی ہیں ان کے لیے بتایا ہے مند بدھی کے کلیان کے مارگ کو بتایا گیا ہے جو برماتے جی کی اپاشتنا کرنے والا ہے وہ برماتے جی کی پوجا کریں جو زیادہ پیسے والا بڑھنا چاہتا ہے وہ درگا جی کی پوجا کریں جو سندر بیٹی بیٹا سنتان چاہتا ہے وہ گندھرموں کی اپاشتنا کریں جو سنسار میں اپنا پروہاو جمانا چاہتا وہ یگ یارہ دن کریں اگنی بھگوان کی پوجا کریں راجن جو جو دھنکے لیے گھومتا ہے وہ بسوں کی پوجا کریں اور جو زیادہ عمر چاہتا ہے وہ اسنی کماروں کی پوجا کریں جو جیان اور بدھیا کو اپرابت کرنا چاہتا ہے وہ بھگوان سنکر کی پوجا کریں تدد دیوتا تدد فلوں کو دینے والے ہیں تو پرچتنے کا گردے وش سے مکتی ہو جائے گی وہ لے نا جس دیوتا بھی آراد نہ کرو گے وہ دیوتا اس فل کو پردان کر دے گا اور وہ کیا ہوا کرم و ہی نشت ہو جائے گا تو گردے وش کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے بڑی اچھی بات بتائیے اکاما سرب کامو با موچ کامو دار دی ہی پرین بھکتی یوگے نا تجیت پورو سمپرما ہے راجان سمشت کامنا کو اتیا کر کے کبل ایک پرماتما کی پوجا کریں ایک میں ہی سب سمائے ہوئے ہیں بھگبت چلو بھبو بھبو یدا بھاگبت سنگتہ سنسار سے پار ہونا چاہتے ہو تو بھاگبت سنگت بھاگواتانام سنگتہ جو شند مہتمان جو بھاگبتی ہیں جن کے نربتی ہے گیان ہے بہراغے یوگ ہے ان مہتمان کی سنگتی کریں ست سنگت مدمنگل مولا سوئی پلسد سبسادن بھولا راجان سوویڈا بھراہوشٹ کرے سنستم پرسا پسو نیتکرنم پتو پیتو جاتو نام گدا کر جہا سوویڈا کس کو کہتے ہیں سوویڈا جس کے کان بھگوان کی کتھامیں سمن کرنے کے لیے نہیں لگے ہیں وہ کون ہے چیوے کے بل کے سمان سوویڈا کتھا دیکھا ہے آپ نے کتھا کتھا جس گھر پہ جاتا ہے تو کئی روٹی مل جاتی ہے کئی کچھ نہیں ملتا ہے کئی ڈنڈائی کھانا پڑتا ہے اس کو ادھر در بھونتا پڑتا ہے ایسے ہی جیوان چورہ سی لاکھ کی یونیوں میں بھٹکتا پڑتا ہے کبھی کوئی شریر کبھی کوئی کری کوئی شریر مل جاتا ہے بارامن سوگر سوگر کھیچڑ میں لیٹا ہے وشتہ کھاتا ہے بس اسی میں اپنا آنند لیتا رہتا ہے ایشتتی اس مانب کی ہے شکام کامناہ میں بدا ہوا یہ بکتی اپنے شروع کو بھول جاتا ہے کھر گدھا جیسے گدھا ادھر سے ہنٹ لے کر کے جاتا ہے وہاں چھوڑ دیتا ہے ادھر سے لے کر کے آتا ہے دوسری جگہ چھوڑ دیتا ہے اسی پرکات سے سارا جیون بکتی کا ہے ایسے ہی بیتیت ہو جاتا ہے اونٹ اوشتہ گردان کو اونچے اٹھا کے چلتا ہے ادھر دیکھتا ہے اور پیڑوں کی پتیوں کو کھاتا رہتا ہے یہ گتی ہوتی ہے مانب کی شریر برد ہو جاتا ہے برد شریر کشی کام کا نہیں رہتا ہے آنکھ دیکھنا بند کر دیتی ہے کان سننا بند کر دیتے ہیں جیب بڑھنا بند کر دیتی ہے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے ہیں چار پائی پر بیٹھا رہتا ہے پڑھا رہتا ہے بیٹی بیٹاؤں کو بلاتا ہے کوئی آتا ہے تو آ جاتا ہے کوئی کھانے کے لیے دے دیتا ہے تو کھا لیتا ہے نہیں تو بھونکا رہ جا رہا ہے اس لئے جوانی وستہ سے پرماتماں کی بھکتی بھجن پرارم کرنا چاہیے بڑھی وستہ خوٹی ہے پتانے کب دھوکہ دے جائے سجنو ماتا بہنو یا پرکاسے بھگوان سکدیب جی نے نرگن برحم کی پاشنا بتائی ہے نرگن برحم کی یہ راجن یہ صدو مکتی کا مارگ ہے لیکن صدو مکتی کا مارگ ان سنتوں کے دوارہ ہی پرابت ہوگا ماتما پرشوں کے دوارہ یہ بیدی بتا دی ہے اس کے بعد میں ایک بھگوان کا بھجن بھجن گائیں اور تب پھر سننا کیوں کچھ گانا بجانا نہیں ہوگا تو کھر کوئی آئے گا بڑی پریشاں نہیں ہے دیکھ رہوں میں